مطالعہ تاریخ ناظرین جب ہم مطالعہ تاریخ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قومیں اپنی سرکشی اور نادانی میں حد سے بڑھنے لگیں تو رب کائنات کا عذاب حرکت میں آتا ہے اور ان قوموں کو رب کائنات نے جو نافرمان ہو گئی اور تنبیح کے باوجود اللہ کی طرف نہ پلٹی تو رب کائنات نے ان پر ایسا عذاب مسلط فرمایا کہ حرف غلط کی طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جن گناہوں کی بنا پر ان قوموں پر عذاب مسلط ہوتے تھے اور رب کائنات کا عذاب ان پر مسلط ہوتا وہ تمام گناہ آج ہمارے معاشرے میں بدرجہ اتم موجود ہیں مگر قربان جائیں کہ اس کے باوجود بھی اس قوم اور اس امت پر رب کائنات کا اس طرح کا عذاب کلی نہ کبھی پہلے آیا ہے نہ کبھی آئندہ آئے گا وجہ اس کی خود قرآن مجید سورہ انفال باری طالع نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانًا لَا هُمْ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب ان پر کبھی عذاب نہیں فرمائے گا جیسے پچھلی قوموں پہ آتا تھا ایسا عذاب اس قوم پر عقل اسلام کی امت پر رب کائنات نے فرمایا نہیں آئے گا کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ کیونکہ آپ میرے محبوب علیہ السلام آپ ان کے اندر موجود ہیں تو آپ نے دیکھا رب کا عذاب لوگوں کی نادانیوں نافرمانیوں کی وجہ سے آنا چاہتا ہے مگر حضور علیہ السلام کا چہرہ وددہا دیکھ کر آقا علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکہ سے رب کائنات اس عذاب کو اٹھا لیتا ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے اس قوم اور امت پر وہ عذاب کلی کبھی نہیں آئے گا اور قرآن نے اس مقام پر عذاب ٹلنے کی ایک اور وجہ بھی بیان کی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ اور رب اس حال میں بھی عذاب نہیں فرماتا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب لوگ رب کے حضور معافی مانگتے رہے ہیں تو عذاب کرنے کے دو سبب ہیں دو وجہیں ہیں ایک لوگوں کا رب سے معافی مانگنا اور دوسرا آقا علیہ السلام کا موجود ہونا یعنی معافی بھی اس کی قبول ہوگی جو دامنِ مصطفیٰ لحے صلی اللہ علیہ السلام تھامکار آئے گا جو حضور کے قدموں سے جڑا رہے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا حضور کے صدقِ رب تعالیٰ ان پہ کبھی عذاب نہیں بینے گا تو قرآنِ مجید سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وہ کلی عذاب جیسے پوری کی پوری قوم میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں آسوار سے پتھر اور پانی برستے زمین پانی اگلنے لگ جاتی جب قوموں کی شکلِ ماز اللہ مسخ کر دی جاتی ایسا عذاب آقا علیہ السلام کی چادرِ رحمت نے ایسا امت کو ڈاپ رکھا ہے کہ ویسے پچھلی قوموں جیسا عذاب حضور کے صدقِ اس امت پر نہیں آئے گا لیکن جب لوگ اللہ رسول کو بھولتے چلے جائیں نافرمان ہوتے چلے جائیں تو رب تعالیٰ لوگوں میں احساس پیدا کرنے کے لیے وارنگ دیتے ہوئے تنبیح کرتے ہوئے جزوی عذاب اپنی نراضگی کا اظہار مختلف شکلوں میں لوگوں کو احساس دلانے کے لیے اور اپنی طرف پلٹنے کے لیے قوموں پر مختلف قسم کی مصیبتیں ضرور اتارتا ہے عزمائشیں ضرور اتارتا ہے تاکہ لوگ اپنے رویوں پر نظر ثانی کر سکیں لوگ اپنے آمال کا جائزہ لے سکیں اور سٹھ کے دل سے معافی مانگتے ہوئے اللہ اور رسول کی طرف پلٹ آئے صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے شکریہ